میں تو پنجتن کا غلام ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توفیہ علی علیہ السلام مدد میں ہوں وسیم عباس آج کا دن دسمبر دوہزار اکیس کا دن اکیس دسمبر یہ ہمارے لئے ایک اہم تاریخ ہے ہمارے چینل کے حوالے سے جیسا کہ دسمبر دوہزار بیس میں اکیس تاریخ کو ہم نے اس چینل کا آغاز آپ لوگوں کی دعا اور اجازت سے کیا سب سے پہلے آپ سے پوچھا آپ سب لوگوں نے ہمیں دعاوں سے نوازا اور ہمیں دعائیں دی تو ہم نے اس چینل ذکر وزاکر وسیم عباس کا ہم نے آغاز کیا تو آج کی تاریخ اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ آج اکیس دسمبر دوہزار اکیس کی جو تاریخ ہے یہ سالگیرہ کی تاریخ ہے ہمارے اس چینل کی تاریخ ہے تو میں نے چاہا چونکہ آپ کے لئے بنایا اپنے ملک اور قوم کے لئے ایک چھوٹی سی کوشش کی ایک بہتری کا پہلو آپ تک پہنچایا تو الحمدللہ پورا سال آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے تو میں نے یہ چاہا کہ آج سالگیرہ کے موقع پر بھی ہم یہ خوشی اکیلے نہ منائیں آپ سب کو اپنے ساتھ لے کر تو آج اس سالگیرہ کو ہم منائیں گے اور اس کا کیک کٹیں گے آج کا پروگرام کچھ اس وجہ سے بھی اہمیت کا عامل ہے کہ ہم نے پورا سال ہم نے کوشش کی آپ ہمارے پورے سال کے پروگرامز نکالیں اور آپ دیکھیں کہ میں نے اور میری پوری ٹیم نے ہم نے کوشش کی وقت نکالا اچھی جگہیں ایسی جگہ جو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچی تھی یہ سچ ہے کہ ٹائم جب نکلے گا تو تب ہی ہم نکلیں گے اگر ٹائم نہیں نکلتا تو جس وقت ہم بیزی بھی ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ بیزی بھی رہیں تو ہم آپ کے درمیان موجود ہوتے ہیں چینل پہ نہیں تو ممبر پہ ہوتے ہیں اگر ممبر سے ٹائم مل جائے تو چینل کے ذریعے ہم آپ سے رابطے میں رہتے ہیں تو ہر وقت ہر لمحہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے قوم اور ملک کے لیے کچھ اچھا پہلو چھوڑ کے جائیں تاکہ اگر ہمارے جسم اس دنیا میں نہ بھی رہیں تو ہمارا کام باقی رہے اور لوگ دیکھتے رہیں کہ اس طرح کے کچھ لوگ آئے بات دراصل میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے اس کے لیے سب سے پہلے جو پروگرام شروع کیا میرا خدا میرا خدا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں خدا بند مطال کی عظمت شان بڑھائی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور فرمان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جس میں ہمارا پورا سال رابطہ رہا میرا خدا پروگرام کے حوالے سے نحج البلاغہ سے اور احادیث معصوم علیہ السلام سے اور تقریباں کافی اپیسوڈ اب مجھے ٹھیک جاد نہیں ہے کہ کتنی اپیسوڈ ہم نے میرا خدا کی جو آپ تک پہنچائیں تقریباں بیس کے لگ بھگ ہوں گی جو اپیسوڈ ہم نے آپ تک پہنچائیں اور ابھی تک ہمارا وہ پروگرام جاری ہے اس کے ساتھ ہم نے دوسرا جو پروگرام ایک شروع کیا تھا دراصل چینل بنانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو کام باو سید ریاض حسین شاہ سے کر کے گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ جتنے بھی لوگوں نے چینل بنائے ہیں یا لوگ کام کر رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کر تو اس طرف کسی کا دھیان نہیں پڑ رہا تھا جبکہ بہت بڑا کام ایک بہت بڑی محنت ایک ایسی یادگار وہ بنا کے گئے ہیں کہ جو انشاءاللہ احمد امام اصر علیہ السلام تک جو قائم اور دائم رہے گی تو وہاں سے ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا پاک سفر کے نام سے اور پہلی اپیسوڈ جو ہم نے ذریعے شبیہ جنت البقی روزہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ محمد وعالی محمد سے ہم نے سٹارٹ کی اور اس کے بعد کافی پروگرام ہم نے پاک سفر میں کی اور ابھی تک ہمارا وہ پروگرام جاری اور ساری ہے میں ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ مختلف پروگرام مختلف موضوعات پہ ہم پورا سال پروگرام کرتے رہے پردے پہ ہجاب پہ گناہ نے کبیرہ پہ صغیرہ پہ روزہ پہ دسترخان پہ عورت پہ ہجاب پہ عظمت پہ قرآن پہ بہت سارے لا تعداد پروگرام ہم نے پورا سال میں کیے ہیں اور وہ بھی پروگرام ہمارے جاری اور ساری ہیں آپ لوگوں کی دعا سے اور آپ لوگوں کی محبت سے دراصل یاد رکھیے کہ یہ جو کام ہے یہ توفیق سے ہوتا ہے اور توفیق خدا کی طرف سے ہوتی ہے جب خدا کی ذات چاہے گی تب ہی آپ نے کام کر سکیں گے اور جو انسان پہ اس کا برا وقت جو عذاب آتا ہے تو اس کے اپنے گناہوں کی بدولت آتا ہے تو ہمیں اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہم پورا سال آپ کے ساتھ رہے اکیس دسمبر میری بھی برڈے ہے ڈیٹ او برت ہے اور اکیس دسمبر کو میں نے چینل سٹارٹ کیا اور اس اکیس دسمبر سے ہی ہم نے اپنی فاؤنڈیشن خدا میں آل محمد ویل فیر ٹسٹ پاکستان کی بنیاد رکھی تو اس ڈیٹ کو بھی ہم اکیس دسمبر سے ہی مربوط کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک ہی دن میں جب ہمارا کام جب ہم دنیا میں آئے یا جب میں دنیا میں آیا تو میں چاہتا ہوں کہ جو جو کام میں کر رہا ہوں تو میں اسی تاریخ سے ان کاموں کو شروع کروں تاکہ میرے دنیا میں جو وقت ہم دنیا میں آئے ہمارے آنے سے جو جو کام اس دنیا میں شروع ہم نے کی ہے تو اس کی کئی نہ کئی تھوڑی سی یاد دنیا میں باقی رہ جائے کہ ہم اس دنیا میں کیا کر کے گئے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین ایک بہت اچھے ایک فاؤنڈیشن ایک ویل فیر ٹرسٹ جس کا نام خدا میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا ہے جس کے بہت سے کام سٹارٹ ہیں آپ لوگوں کے سامنے اس کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی ہم اپنے پیج سے آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اپنے اس چینل سے بھی اپنے خدا میں آل محمد ویل فیر ٹرسٹ پاکستان کے جو پروگرامز ہیں وہ بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں تو آپ ان پہ بھی نظر رکھیں ان کو بھی آپ دیکھیں کہ ہم کیسا وقت کر رہے ہیں جیسا ہم نے پہلے سٹارٹنگ میں ایک انٹرو کے پروگرام میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آئیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کوشش حق کر رہے ہیں تو آپ آئیں اور آپ دیکھیں اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں حوصلہ اور ہماری ہمت ملتی ہے ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے جب آپ اچھے کمنٹس کرتے ہیں ہمیں دعائیں دیتے ہیں اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے کمنٹس آتے ہیں اور میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو جتنے بھی وہ سٹار دیتا ہوں یا دل کی شکل میں میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں جائے ماشاءاللہ بھی اگر کسی نے لکھ دیا تو ماشاءاللہ سے بڑی کون سی دعا ہوگی ایک ایک ہمارے چاہنے والے نے اگر انہوں نے چار پانچ لائنوں میں ہمیں دعا دیا کمنٹس میں تو ایک نے ماشاءاللہ لکھ دیا ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ سے بڑی اور کون سی دعا ہوگی اس لیے میں تمام کو جو گفت دیتا ہوں وہ دل کی شکل میں اس وجہ سے دیتا ہوں کہ ہر بندہ یہ ڈیزارف کرتا ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے آپ اگر نکلیں اور آپ دیکھیں کہ جتنے دنیا کے یا جتنے تاغوتی چینل ہیں وہ چینل جن پہ وہ کام ہو رہا ہے جس سے شیطان ابلیس خوش ہو رہا ہے تو اس کے سبسکرائبرز آپ جا کے دیکھیں تو وہ ملین میں ہیں ان کے سبسکرائبر ان کے ویورشپ آپ دیکھیں تو وہ بلین تک آپ کو نظر آئے گی تو ہم نے کبھی اس چیز کی ڈیمانڈ اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ ہم یہ مانگنے والی چیز نہیں ہیں جو ہمارے کام کو دیکھے گا جو ہمارے اس صراط مستقیم یا ہمارے منشور یا ہماری سوچ کہ ساتھ جس کا مائنڈ ٹیلی کرے گا وہ ہی بندہ ہمارے ساتھ چلے گا تو آپ چلنے کے لیے تو ساتھی ایک بھی کافی ہوتا ہے تو آپ تو پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ساتھ ہیں تو تمام سبسکرائبرز کا کہیں اپنا ویلز میں گیا اپنا سوری میں نوردرن ایریاز میں گیا تو وہاں بھی جا کے میں نے اس چینل کے تھو اپنی جو ہولیڈیز تھے اس میں بھی میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کام کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو بھولتے نہیں ہیں اور نہ ہم آپ کو بھولیں گے اور ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ آپ میری قوم ہیں آپ شیان حیدر کرار ہیں آپ پاکستانی ہیں آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور ہم بھی اس امت کے ایک فرد ہیں تو ہر وقت ہم آپ سے جڑے رہے میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا جناب ڈائریکٹر جناب زفر عباس کچی صاحب کا جن کی پوری ٹیم نے اور کیمرہ میں جناب حسین بھائی کا جو پورا سال اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ساتھ رہے اور ہماری پوری ٹیم نے کوشش کی کہ ہم بہترین پروگرام اور ایک اچھا پروگرام آپ تک پہنچائے بہت سے لوگوں نے ہمیں پورا سال کانٹیکٹ کیا کہ آپ فلان کے خلاف بیان دیں فلان پہ ویڈیو بنائیں وہ یہ کر رہے تو آپ یہ بنائیں تو ہمارا ہمیں کوئی پبلک کی اس حوالے ضرورت نہیں ہے کہ اپنے لئے تو ہم کام کر نہیں رہے لوگوں نے بہت سے چینل بنائی ہوئے ہیں لیکن اس پہ جو وہ کام کر رہے ہیں کیا وہ اپنی ویڈیو محمد ویہل بیعت محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں دکھا سکتے ہیں کیا محمد ویہل بیعت محمد آپ کو ایسا حکم دیتے ہیں کہ آپ کسی انسان کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں یا کسی انسان کے ذاتی فعل پہ آپ حرف اور انگلی اٹھائیں کیا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کیا اسلام اس بات کی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو ہرگز نہیں سید ساجدین امام زین العابدین علیہ ابن الحسین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے مولا فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو ضلیل کرتا ہے اللہ اس کو گھر میں بیٹھے بٹھائے ضلیل کر دیتا ہے تو اس کے بے مثال مثالیں آپ کے سامنے تو ہم نے زلالت کا رستہ نہیں چنا ہم نے امن کا رستہ استحقام کا رستہ نور اور روشنی کا راستہ چنا ہے پروگرام دو ویک بھی ہمارا اپلوڈ نہیں ہوا ایک مہینہ بھی ہمارا اگر اپلوڈ نہیں ہوا تو ہم نے یہ نہیں ہے کہ ہم کام کو بھول گئے ہیں ہم کچھ ایسا کانٹنٹ لانا چاہتے تھے جس سے میرے ملک اور میری ملت اور میری قوم اور ہمارا تشخص بحال رہے جس سے آپ ہمارے پروگرامز کو آپ فیملی میں بیٹھ کر دیکھیں بہن بھائی بیٹھ کر دیکھیں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں تو یہ ایک محفوظ ایک چینل ہے ذکر و ذاکر وسیم اباد سے ہم نے کوشش کی کہ ہم جو بات کریں ہم عدل اور انصاف اور میار کے پرمانے پر کریں کام کی کوشش کی گئی تو اسی وجہ سے آج 21 دسمبر ہمارے اس چینل کی سال گی رہا ہے اور سادگی سے ہم اس وجہ سے بھی بنا رہے ہیں کیونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو پیسے اگر ہم ایک بڑا سیلیبریشن کرتے ہیں ایک بڑا پروگرام ارینج کرتے ہیں تو جو اس پہ ہمارے دو چار لاکھ روپے خرچ ہونے ہیں تو وہ ہم ادھر سے بچا کے ہم کسی مستحق کسی حق دار کے گھر تک پہنچا دیں گے بات تو آپ سے ہی کرنی ہے اور میں نے کرنی ہے تو میں آپ کا بھائی عزیز بیٹا آپ کا دعا گو آپ سے بات کر رہا ہوں تو سمپل طریقے سے ہم ابھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور جناب سید فرحان علی وارث صاحب وہ خصوصی شرکت کر رہے ہیں اس سالگیرہ میں تو وہ آ کے ہم سب مل کر اور اس میں یہ ہماری نمائندگی آپ سب کی نمائندگی ہے تمام ذاکرین کی علماء کی تمام ہمارے جو آپ مومنین بہن بھائی ہیں شیعہ سننی جتنے ہمارے دعا گو ہیں آپ سب کی دعا شامل ہوگی تو چھوٹے پیمانے پر اس وجہ سے ہم نے اس کو ارینج کیا کہ بڑے پیمانے پر کر کے جو پیسہ وہاں نے لگانا ہے تو وہ آپ ہی کہ کوئی ایسے حق دار جو ہمارے شیعہ سننی بہن بھائی ہیں تو انہی کے اوپر وہاں ان کو خرج کر دیں گے تو آپ جو میں نے باتیں کی ہیں آپ ان کو غور سے سنیں اور انشاءاللہ اگلے سال کا جو اب یہ نیا سال جنوری سے یہ اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے دسمبر کا بائیس دسمبر سے جو اس کا دن سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارے چینل کا اس میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ بہترین سے بہترین پروگرام ملاقات کا جو پروگرام ہے اب اس پہ ہمارا فوکس ہے میرا خدا اور پاک سفر پہ اور ایک ہم پروگرام تیرے جانے کے بعد ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اس میں جو لوگ اچھے اچھے کام کر چکے ہیں تو ان کی جو باقیات ہیں ان پہ ہم وہ پروگرام کریں گے اور اس کے علاوہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں رمضان ٹرانسمیشن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو آن ائر کریں لائیو ٹرانسمیشن ہم تقریباً ڈیلی کا وہ ابھی ہماری میٹنگز ہوں گی اس کے اوپر تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم کچھ اچھا آپ کے لئے کر پائیں لیکن اس کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی آپ کی دعاوں کی اور مخلص لوگوں کی ہم نے اسی وجہ سے کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمارے چینل کو لوگ سبسکرائب کریں اس وجہ سے بھی کبھی ہم نے نہیں مانگا کہ جنہوں نے چلنا ہے ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور جنہوں کو ہم کہیں گے تو اگر انہوں نے نہیں چلنا تو وہ کہنے سے بھی نہیں چلیں گے تو مولا کا فرمان ہے کہ آپ اپنی بات کو وہاں کریں جہاں آپ کی بات کی قدر ہو تو جو لوگ ہمارے ساتھ پورا سال چلے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے سفر کیا اور ہم نے پورا سال چاہے ہمیں ایک دن میں ہزار بارہ سو کلومیٹر بھی ہم نے اس چینل کے لئے سفر کیا اور ہم انشاءاللہ ایندہ بھی اسی طرح میں اور میری ٹیم ہم کوشش کرتے رہیں گے اور بہترین سے بہترین کانٹنٹ ہم لانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ آپ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اور اس چینل کو دعاوں میں یاد رکھیں اور تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہم کی کٹیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ تینکیو جزاکاللہ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے محک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل اللہ ظہور الحمدللہ ہمارے نہایتی واجبہ لہترام جناب سید فرحان علی وارث ہمارے بھائی وہ جہاں پہنچ چکے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چکے ہمارا ایک سال چینل کا مکمل ہو چکا ہے آپ سب کی دعاوں سے اور اس چینل کے بننے میں بنانے میں اور بہت سی ایسی باتیں تھی جو مجھے نہیں پتا تھا تو اس میں بھی فرحان بھائی نے بڑی ہیلپ اوٹ کیا اور بہت سی چیزیں مجھے بتائیں اور ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہمارے کونٹیکٹ میں رہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو کیک ہے اس چینل کا فرس سیلیبریشن جو ہے وہ بھی بھائی کے ہاتھ سے ہو تاکہ ایک اچھا ایک خیر و برکت بھی ہو جائے کہ مولا کے نوہ خان بھی منقبت خان بھی اور سید بھی تو اس حوالے سے ایک بہتری نظام اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈائریکٹر جناب زفر عباس کھیچی صاحب جو پورے پروگرامز کو فران بھائی یہ منیج کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ اور ہماری دوستی کو بھی ایک سال ہو چکا ہمارے چینل کو بھی ایک سال ہو چکا تو سارے معاملات پروپر طریقے سے چل رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہیں ویسے ہم دو دو مہینے ملتے بھی نہیں جب ہم بزی رہتے ہیں لیکن جب ہم مل بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی کریئٹ ہو جاتی ہے کہ جو اس قوم کے لیے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کی تمام ٹیم کو خاص طور پر واسی مباز بھائی کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنی ذاکری کے ساتھ ساتھ یہ بھی تبلیغ کا ایک سلسلہ شروع کیا اور جیسے امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم باتتے ہیں کہ اپنے دور کے حساب سے اپنے بچوں کو تعلیم دو تو یہ آگاہی کسی پریٹ فارم پہ بھی ہم کیوں خالی رہیں جہاں بھی محمد وآلہ محمد کا پیغام پہنچا اور میں آپ کی ویڈیوز ماشاءاللہ دیکھتا ہوں آپ کی ٹیم جس انداز سے کام کر رہی ہے اور اتنی مصروفیات ہونے کے باوجود بھی مجالس کا سلسلہ آپ کا ایسا ہے کہ میرے خواہد سے کئی سالوں تک آپ کے پاس وقت آگے تک مصروف ہے لوگوں نے مجلس بک کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ وقت نکال رہے ہیں تو یہ یہ خلاص ہے آپ کا جبکہ آپ اگر یہ نام بھی کرتے تب بھی آپ کا نام ہے لیکن آپ نے کہا کہ نام مولا نے دے دیا آپ کام مزید اور بڑھانا ہے ایسے ہی ہے تو اس کی ایک اور بھی چینل کی ایک اور بات بھی آپ سے بھی اور سامین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کا جو پہلا پروگرام کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا جو کہ بہت بڑا کام کیا تھا ذریعہ شمیہ جنت البقی جو پنڈی بھٹیم انہوں نے بنوائی تھی اور درست ادارہ تحفظ اولائیت علیہ اپنے بھی تھا لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی جان نہیں رہا اس کو پتا نہیں ہے اور آپ نے جا جا کے وہ دکھایا پہلا پروگرام ہم نے وہاں کیا اور اس کی ایک اور اہم بات جی اچھا ہو گیا اللہ کی طرف سے اچھا ہو گیا کہ جو ہم نے اس سال کا آخری پروگرام کیا ہے وہ بھی ہم نے باوریاز اس انشاء جی کی ذریعہ اور ان کے درست کو دیکھا کہ ان کے جانے کے بعد وہاں کے جو معاملات وہ کیسے چل رہے ہیں اور ان کے جو بیٹے وہ کیسے چلا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس سال کا پہلا پروگرام بھی ان کا تھا اور آخری پروگرام بھی وہ جو انہیر جو پروگرام ہوگا اس سال سے پہلا وہ بھی ہوگا ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ تو آئیں جی ہم اس کا آغاز کرتے ہیں بھائی کے ہاتھوں سے تاکہ یہ نظام جاری اثاری رہے اور آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں کہ اسی طرح ہم بہترین سے بہترین کام اکیلے کچھ نہیں کر سکتا ایک ٹیم مرک ہوتی ہے تو کیک بھی ہم اکیلے نہیں کٹیں گے ایسے ہی ہے آپ کے ہاتھ کو ہاتھ لگا جائیں اللہم صلی علیہ محمد وعلي محمد اللہم صلی علیہ محمد وعجل اللہم صلی علیہ محمد وعجل بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی مجھے پتا ہے کہ جب یہ ویڈیو جائے گی تو بہت سے جو بہت شکریہ جب یہ ویڈیو جائے گی تو بہت سارے میرے دوست کہیں گے کہ ہم بھی کیک کھا لیتے تو کیا ہوتا تو یہ کیک جو ادھر کھاٹا گیا ہاں بلکل ایسے ہی ہے اور وہ سب ہمارے دوست یکنیوی زاکرین نوخان ہیں اور تمام پیار کرنے والے ہیں سب اس وقت شامل ہیں آپ سب کی نیت کر کے ہم یہاں بہت شکریہ میں شکریہ دا کرتا ہوں ایک بار پھر جناب سید فران علی وارث صاحب کا اور دعا دیتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہمیں ہر جگہ پر نظر آتے رہیں اور ہر پلیٹ فارم پہ اسی طرح یہ محبت محمد وہل بیعت محمد اور تعلیمات محمد وہل بیعت محمد اور سناخانی محمد وہل بیعت محمد اسی طرح یہ ہمیشہ کرتے رہیں دھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے پوری ٹیم کے لیے فران بھائی کے لیے اور تمام دیکھنے اور سننے والوں اور تمام ذاکرین و خطبہ کے لیے کہ یہ سلسلہ اعضاء امام حسین علیہ السلام کا اسی طرح ظہور امام علیہ السلام تک جاری اور ساری رہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھیے اور دعا میں یاد رکھیے خدا حافظ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے محک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابنِ غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہِ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابنِ غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں